اللہ اکبر اللہ اکبر صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسی بخاری کی روایت ہے دبل سکس فائی ون کہتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استرع خاتم من ذہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنائی وکن یلبسہو فیجعل فصہو فی باطن کفی فصنع الناس خواتی آپ جب انگوٹھی پہنتے تو اس کا جو نغ ہے وہ باہر نہیں جیسے آج ہم دکھانے کے لئے پہن لیتے ہیں وہ اندرونی سائٹ پہ رکھتے ہیں صحابہ نے بھی انگوٹھیا بنانی سمئنہو جلس علی الممبر آپ پھر ممبر پہ بیٹھے فنزعہو انگوٹھی کو اتارا فقال اور فرمانے لگے انی کنتو البسہو هذا الخاتم واجعل فصہو فی داخل میں یہ انگوٹھی پینا کرتا تھا اور اس کے نگینے کو میں اندرونی سائٹ پہ کرتا تھا فرمان بھی اور اتار کے اسے پھینک دیا اسے مقال واللہ لا البسہو ابدا اللہ کی قسم میں آج کے بعد سونے کی انگوٹھی نہیں پہنوں گا فنبز الناس خواتیمہم جس جس صحابی نے انگوٹھی پہنی تھی فوراً اتاری اور اور نے بھی پھینک دی چو کیفیت صحابہ اکرام دیکھتے سنتے اسی طرح ہی کرنے کے لیے فوراً تیار ہوتے انتظار نہیں لوجک برون کرنے کی ضرورت نہیں اچھا اس کی وجہ کیا ہے ایسا کیوں کیا اللہ کے رسول نے کیا ہے عبداللہ بن عمر یہی تو کہا کرتے تھے لوگ پوچھتے یہ کیوں کرنا ہے کہتے فعل رسول اللہ وفعلنا اللہ کے حصول نے کیا ہم نہیں کریں گے اس سے بڑی لوجک ہی کوئی نہیں ہمارے قائد نے کیا ہے لیڈر کا یہ کام ہے یہ ہم نے کرنا ہے اگر وہ ہمارے محبوب ہیں تو محب تو پھر ایک ایک ادا پہ مرتے ہوتے ہیں وہ کہنے والے نے کہا تھا اگر جن کی محبت تو غلط تھی لو قالت لی متو متو سمعا وطاعا وقلت لی اسباب المنایا اہلا والسہلا اگر میرا محبوب کہہ دینا مر جاؤ تو مجھے موت آئے نہ آئے میں موت کو خوش آمدیب ضرور کہوں گا یہ دنیا کی محبت ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں اصل محبت وہ ہے جس سے اللہ کا قرب ملتا ہے اللہ کی رضا ملتی ہے اور وہ اللہ سے محبت کرنے اور اس کی رسول سے محبت کرنے سے اللہ کا تقرب ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر چاندی کی انگوٹھی پہننے کی تو اجازت دی ہے کسی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چاندی کی انگوٹھی پہنی اور آپ کے یہ علم میں لانا بھی ضروری ہے کہ آپ نے یہ بھی کام کیا تو کیوں کیا یہ پیغام ہیں ان لوگوں کے لیے جو جمعود کا شکار ہوتے ہیں نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا اسلام کے اصولوں کے خلاف کچھ چیز نہ ہو اور اللہ کی رسول نے کیا ہو صحابہ خلافہ راشدین نے اختیار کیا ہو تو ہر دور میں اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے جب خط بھیجا کسرا کو تو انہوں نے کہا مَا نَقْبَلُ إِلَّا مُخَتَّمَا جب تک خط جو ہے اس پہ سٹیمپ نہیں لگی ہوگی آفیشل نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اس کو رسیب ہی نہیں کریں گے آپ نے پھر انگوٹ ہی بنائی اور اس پہ نقش کروایا محمد رسول اللہ سب سے اوچھا نام رکھا تو اللہ کا نام رکھا بطور اس ٹیمپ استعمال کیا کرتے ہیں محمد موسیقی